دوستو ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں ہمارے چینل علم کے دنیا میں دوستو آج میں آپ کو قیامت بڑی نشانی کے بارے میں بتاؤں گا دوستو تاریخ کا وہی سیاہ دن ہے جو تاریخ میں اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا مسجد الحرام نے مطاف کے حصے میں بانا کعبہ کا تواف روک دیا گیا صلی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک اس جگہ پر تواف کعبہ نہیں رکا تھا دوستو آپ سوچ رہی ہیں آخر ایسا کیوں ہوا دوستو میں آپ کو واضح کرتا چلوں ایک اسی اور چیز کی نہیں بلکہ ہمارے آماروں کی سزا ہے اللہ پاک نے مسلمانوں کو اس مقدس سعادت سے بھی کچھ عرصے کے لئے محروم کر دیا ہے مسلمان قواف کعبہ کچھ شائن کے لئے نہ کر پائیں تبکہ خانہ کعبہ میں پہلے اور دوسرے فلور پر قواف کعبہ جائی رہا کہ آپ یقینا یہ سوچ رہے ہوں گے مطاف میں خانہ کعبہ کے تواف تو تو روکا گیا دوستو دنیا میں خطرناک ترین وبا کے پھیلنے کی وجہ سے مطاف کے حصوں میں اسپلے کیا گیا ہے کہ تواف کرنے والے تمام مسلمانوں کو اس خطرناک ترین وبا سے بچایا جا سکیے دوستو اس دن کے بارے میں اللہ کے نبی عزت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج سے چودہ سو سال پہلے ہی بتا دیا تھا احمد کی نشانیاں بتاتے ہوئے احمد کو بتایا تھا کہ یہ دن ضرور آئے گا حدیث مبارکہ میں متواتر ملتا ہے بیت المقدس کی آبادی اور مدینہ کی آبادی اور بقیامت کی ایک علامت ہے آج ہم اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں دوستو سال سے مسلم امت اور عالم دین یہ سوچا کرتے تھے کہ آخر ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ خانہ کعبہ اور مسجد نبی گی اور ایران ہو جائے اور بیت المقدس آباد ہو جائے دوستو آج ہم اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ 31 مارس 2020 تک ہر قسم کے عمرہ ظاہرین پر سعودی عرب مداخلے پر پابندی آئیت کر دی گئی ہے اسے قبل چار مارس کو بھی سعودی باشندوں کو بھی مرہ کنے پر پابندی آئیت کر دی گئے ہیں دینہ کے اندر دینہ کے باہر سے کوئی داخل یہ نہیں ہو سکتا سی طرح اکہ کے اندر بھی کوئی سعودی باشندہ باہر سے داخل نہیں ہو سکتا دینہ طیبہ اور مکہ مکرمہ دونوں ہی مسلمانوں کے مقدس ترین شہر ہیں اس وقت بیرانی کا منظر پیش کر رہی ہیں یہ تمام چیزیں ہمارے آمال ہی کی سزا ہے حدیث مبارک سے ہم رہنمائے لیں ہمیں معلوم ہوتا ہے قبل قیامت جب فتنے باکسرت ہوں گے اہل ایمان ملک شام میں ہی ہوں گے وہ شام کے لئے کچھ خبری ہے اللہ کے فرشتوں نے اس پر اپنے پر پھیلائے رکھے ہوں گے انہوں کے زمانے میں اہل اسلام کے مختلف علاقوں میں مختلف لشکر ہوں گے آخری وقت یعنی زمانہ قرب قیامت میں خلافت اسلام کا مرکز عرض مقدس یعنی مکہ مدینہ ہوگی قامت سے قبل مدینہ منورہ ویڈان ہو جائے گا بیت المقدس آباد ہو جائے گا یہ زمانہ بڑی لعائیاں اور فتنوں کا ہوگا اس کے بعد اجعائی ظاہر ہوگا ایسا کہ آپ کو پہلے ہی بتایا ہے امت مسلمہ سے سوچا کرتی تھی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مدینہ یا مکہ ویڈان ہو جائے دوستو آپ دیکھیں خانہ کعبہ کے گرد مضاف کے حصے میں بھی تواف کو بند کر دیا گیا ہے یہ تمام چیزیں اس وجہ سے نہیں ہو رہی ہیں یہ احادیث مبارک میں ہیں بلکہ احادیث مبارکہ میں وہ چیز بیان کی گئی ہیں جو ہمارے آمال کی وجہ سے ہے حبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انہوں اتنا وسیع تھا اور اللہ پاک انہیں وحی کے ذریعے فرمایا دیا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں وسیع ان کی بدورت بتا دیا تھا کہ ایسا ہمارے ساتھ ضرور ہوگا اس کی یہ وجہ نہیں یہ ہمارا مقدر ہے بلکہ یہ ہمارے آمال ہیں کہ آج امت کر رہی ہے اور امت سے یہ سعادت بھی کچھ وقت کے لیے لے لی گئی ہے کہ امت کے کسی بھی فرد کو مطاف کے گرد خواہ سے قابع کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے اس کا بہانہ اس کی وجہ کچھ بھی ہو لیکن ہمارے لیے یہ لمحہ سطریہ ہے ہمیں اس چیز کو سمجھنا چاہئے دوستو آپ جان لیں کہ دجال کا فتنہ اس قدر بڑا فتنہ ہے کمام امتوں کے نبی اپنی امتوں کو اپنی قوموں کو اس فتنے سے ڈرائیا کرتے تھے اگر دوستو آپ کو یہ معلوم ہونا چاہئے کہ دجال چار مقام پر داخل نہیں ہو سکے گا ان کا مکرمہ میں مدینہ منورہ میں بیتر المقدس میں اور پہتور پر دوستو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مزور بھی شام میں ہی ہوگا خاص طور پر دمشق کی جامعہ مسجد کے منار پر اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو لدھ کے مقام پر قطر کریں گے بابِ لدھ فلسطین کے علاقے میں بیتر المقدس کے قریب ہے جس کے اوپر اسرائیل کا قبضہ ہے اس سے جو سے کہ آپ کو معلوم ہے کہ سائنسی ریسرچ میں بھی اس لئے امت اتنا پیچھے رہ گئی ہے اس خطنات ترین بیماری کو جو ایک بہانہ بنی اس کی وجہ سے مطاف میں توافِ قابا انتظامیہ کو فاظتی اخدامات کے دہت روکنا پڑا اس بیماری سے نمٹنے مسلمانوں اور انسانیت کو بیماری سے بچانے کے لئے اور ہم مشرقین افتار اور یہودیوں کی سائنٹیفک لیڈ اور ان کے سائنسزانوں کی طرف دیکھنے پر مجبور ہیں یعنی امت پر اس قدر خوفنات وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنی بیماریوں کا علاج بھی دریافت نہیں کر سکتے تکہ مسلمانوں کا سب سے بہت دشمن ملک اسرائیل تکہ مسلمانوں کا قبلہ اول بیت المقدس پر قابض ہے اس اسرائیلی قوم نے یہ دعویٰ کر دیا ہے کہ آئندہ تین ماہ بعد ہم اس خطرنات کریم وبا کا علاج بھی دریافت کر لیں گے تو وہ علاج مارکیٹ میں بھی دستیار ہوگا اور ہم ان یہودیوں کے آسنے میں رہیں گے تکہ ہمارے سب سے بڑے دشمن ہیں تو خود کو کچھ پر ہوں نہیں سکتے کہ امت کا ایک طبقہ تو اس وقت خان گاہوں کو عباد کرنے اور آپس کی لڑائیوں میں الجا ہوا ہے سائنسی ریسرچ تو جدیس سائنس کی جانب امت کے ایک بڑے طبقے کا رجان ہی نہیں ہے جو کچھ لوگ ہیں ان کا بھی راستہ روکا جا رہا ہے پھر دوستو امت تو یہ وقت کیوں نہ آئے گا پھر کیوں نہ امت تو ان بیماریوں سے نمتنے کے لیے اس وار کو دیکھنا پڑے گا تب امت والی ہی امت کو لا وارش چھوڑ چکے ہوں تو اس امت پر آزاد ہی ناجل ہوگا جیسا کہ ہم اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اس سے آنے والے کچھ مہینے یا سال کاسی مشکل ہوں گے جیسا کہ آپ کو احادیث پڑھ کر بتایا ہے کہ ستنے برپا ہوں گے اس وار سے جنگ کے لیے امت کو اتحاد کی ضرورت ہے آپس کے تمام اختلافات کو ختم کر کے امت کو یہ کرنا ہوگا امت ایک دوسرے سے جھڑ جائے تو چھوٹے چھوٹے اختلافات کو ختم کر کے اس بڑے مقصد کے لیے اکھٹا ہوں اگر امت نے ایسا نہ کیا تو خانہ کعبہ میں مطاف میں تواف جیسی نعمت کو چھین لیا گیا ہے اسی طرح اگر نعمتوں کو بھی ایک ایک ترکے چھین لیا جائے گا ضرورت اس کام کی ہے کہ امت کے صاحب اقل لوگ سامنے آئیں اور تمام مسلمان اپنی اپنی جگہ پر اپنی اپنی ذمہ داریوں کو آدھا کریں وہ ذمہ داری یہ ہے امت کے اتحاد اس مقصد کے لیے خود کو پیش کر دیا جائے اس مقصد کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں آئے تھے تو یقیناً دین حق کی دعوت تو پورے دنیا پر اسلام کی روشنی پھیلانا تھی اس کو اگر ہم نے اس مقصد کی جانب اپنا دھیان نہ کرایا تو تمام نعمتیں ایک ایک کر کے ہم سے چھین لیا جائیں گی امت کے نوجوانوں کو اور جدید کے تقاضوں کے این مطابق اپنے زندگیوں کو بسر کرنا ہوگا ورنہ دیر ہو جائے گی اور اس بڑی جنگ میں ہم ذاتی طور پر اپنا کوئی کردار ادا نہ کر پائیں گے جو آئندہ آنے والے مہینوں یا سالوں میں ہونے والی ہیں دوستو مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور زیادہ سے زیادہ شیئر اور لائک کیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے